نمسکر میں ہوں مناکشی جوشیو بلچن کی شروعات کر رہے ہیں اس وقتی بڑی خبر سے دلی ائرپورٹ کے پاس ایک سندگڈ بیلون دیکھا گیا ہے گڑگاؤ کنٹرول روم سے ائرپورٹ پولس کے سوچنا دے دی گئی ہے پولس نے ائر ٹرافک کنٹرول اور بھارتی وائیو سینہ کو اس معاملے میں جانکاری بھی دے دی ہے سوالت اب عمل کوشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر پہلے بارڈ میر میں اس طرح کی خبر آئی اور اب یہ خبر دلی سے گڑگاؤں سے آ رہی ہے آپ کے پاس اور کیا جانکاری دیکھیں مناکشی ایک سوچنا ملی تھی گڑگاؤں پولس کے دورہ دلی پولس کے کمانڈ روم کو کہ دلی کے آیا نگر علاقے میں کسی شخص نے ایک سشپیشیس اوبجیکٹ دیکھا ہے جو بیلون ہے سشپیشیس بیلون ہے جو ائرپورٹ کی طرف جارہا ہے اس کے طرح بات دلی پولس کے کمانڈ روم کو انفارم کیا گیا اور دلی پولس کے کمانڈ روم نے اے ٹی سی جو اے ٹی کنٹرول ہے اور ائرپورس کو انفارم کر دیا ہے فلال ابھی تک کی جانکاری ہے اس سے مطابق کوشش کی جارہی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی سشپیشیس چیز نظر نہیں آئی ہے اس پول کو بھی ٹریس کرنے کوشش کی جارہی ہے لیکن جو سوچنا ہے جو گڑگاؤں کنٹرول روم سے کی جئی تھی اور گڑگاؤ کنٹرول روم کے دورہ یہ بتایا گیا کہ دلی کے آیا نگر بلون ہے جو ائرپورٹ کی طرف اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے جی ویبل شکریہ اس امام جانکاری کے لیے آپ کا تو پولس نے اے ٹی سی ائرپورس کو اس ماملے میں سوچنا دے دی اور جان جارے اس وقتی ایک اور بڑی خبر دلی سے کٹ مانڈو اڑان بھرنے والی دو فلائٹس میں بم کی خبر سے ہر کم مچ گیا ہے سوچنا ہے جنسیاں اس وقت دونوں ویمانوں کی تلاشی لے رہی ہیں اس سے پہلے آج دوپہر میں ڈی سی پی ائرپورٹ آفیس میں حافظ آزاد نام کے شخص نے فون کر پلین میں بم ہونے کی خبر دی تھی اس نے تین کال کیے تھے اور یہ کال کر کے کہا تھا کہ ائر انڈیا کی فلائٹ اے آئی ٹو ون فائیو اور جیٹ ائر ویس کی فلائٹ نمبر نائن ڈبلو ٹو سکھ زیرو میں لیپ ٹاپ میں بم پلانٹ کیے گئے ہیں دلی ائرپورٹ پہ ایبر فلائٹ میں بم کی کال ملی ماملہ آئی جی آئی ائرپورٹ کا ہے ڈی سی پی آئی جی آئی کے پاس ایک کال آئی تھی جو کی ایک بچکت پانچ منٹ پہ آئی تھی جس میں کیے بتایا گیا ہے کارٹ مانڈو کی طرف جانے والی دو فلائٹ جس میں ایک ائر انڈیا کی فلائٹ ہے دوسری جیٹ ائر ویس کی فلائٹ ہے اس میں بم ہے جس کے بعد سے ہی جو سرکشہ ایجنسی ہے اور ساتھ ساتھ دلی پولیس ہے وہ دونوں حرکت میں آئے اور حرکت میں آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ ائر انڈیا کی جو فلائٹ ہے اس کو آئیسولیٹڈ ایریا میں کھڑا کیا گیا اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پیسنجرز تھے اس میں بتایا جا رہے ہیں ایک سو اسی کے قریب پیسنجرز تھے جن کو ویٹنگ ایریا میں رکوایا گیا ہے وہیں پہ جن کا جو لگیس تھا لگیس کو یہاں پہ اتارا گیا اور اس کی پوری طریقے سے چیکنگ کی جا رہی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی سرکشہ ایجنسی ہیں ایک طرف جہاں پہ فلائٹ کی چیکنگ کی جا رہی ہے جیسا کی کال آیا تھا جب سے پہلی جو کال آئی تھی ایک بچکر پانچ منٹ پہ آئی تھی اس کے بعد ایک بچکر دس منٹ اور ایک بچکر پندرہ منٹ پہ کال آئی تھی بتایا یہ جا رہا ہے یہ جو کال آئی ہے یہ ترکی سے آئی تھی اور جس کے بعد سے ہی جو سرکشہ ایجنسی ہیں یہ پوری طریقے سے حرکت میں آ چکی ہے ایک طرف جہاں پہ فلائٹ کی چیکنگ ہو رہی ہے وہی پہ آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں پیسنجرز کا جو سمان ہے اس کو ایک آئیسولیٹڈ ایریا میں رکھ دیا گیا ہے یہاں پہ سنیفر ڈاکس لگائے گئے ہیں جو پوری طریقے سے چیکنگ کر رہے ہیں بی ڈی ایس کی ایک ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے جو کی ہر طریقے سے چیکنگ کر رہی ہے اور جیسا کہ جو کال آئی تھی اس کال سے یہ پتا چلا تھا کہ جو بم ہے یہ لاب ٹاپ کے اندر ہو سکتا ہے جس کے بعد سے ہی تمام جو لگے اس کی چیکنگ کی جاری ہے فلائل ایک طرف جہاں پہ جس طریقے سے یہ کال ملی ہے یہ چلا ہے کہ یہ جو کال ہے وی او آئی پی سے آئی تھی یعنی جو کال آئی تھی یہ ٹریس نہیں ہو سکتی ہے پولیس ایک طرف کالر کا انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہی پہ سرکشہ ایجنسیاں لگاتا چیکنگ کر رہی ہے جو فلائٹ ہے اس کی پوری چیکنگ کی جاری ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب اس طریقے کی کال آئی ہے منڈے کو بھی ایک کال آئی تھی جس میں ایک ہی بتایا گیا تھا جو جیٹ ایویس کی فلائٹ ہے وہ سیم فلائٹ وہی ہے جس میں کی بوم کی کال آئی تھی فلائر ہر پہلو پہ پولیس جانچ کر رہی ہے جانچ کے بعد ہی پورا پتہ لگ پائے گا وہ کھلا سا ہو پائے گا کیامرہ من سنل کے ساتھ آشی سارسود انڈیا ٹی وی